پاکستان مسلم لیگ نون اور ریاست کی طرف سے یوم تکبیر کے حوالے سے پور مسرد تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کی ایگزیکٹیف پاڈی اور یوتھ ونگ ایراکین کے علاوہ پاکستان کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی نظامت کے فرائز ناصر محمود نے سرانجام دیئے تلاوت قرآن پاک فیصل علوی نے ادا کی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابد شمون چاند نے ادا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ نون اور ریاست خالد کرم رانہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کے لیے اقتصادی طور پر مستاقم ہونا ضروری ہے تو وہیں پر دفاعی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کا دن ہماری تاریخ کا ایسا شاندار دن تھا جس روز اسلامی دنیا کا سب سے پہلا ایٹم بوم کا تجربہ کیا گیا اور اس کا سہرات دلوں کے وزیراعظم نواز شریف کے سار جاتا ہے سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون سعودی عرب اور سیٹھ عابد کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اقتصادی اور دفاعی صورتحال ہمیشہ جمہوری قوتوں کے دور میں بہتر ہوئی پاکستان کا قیام بھی سیاسی اور جمہوری لوگوں نے کیا ایٹمی پروگرم بھی زلفقار علی بھٹو جیسے سیاسی لیڈر نے کیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت کا تاج بھی ایک سیاسی لیڈر نواز شریف نے پہنایا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان جمہور کا ہے اور اس کے فیصلے سیاسی اور جمہوریت پسند لوگ بہتر طور پر کر سکتے ہیں تمام دوست بیٹھ ہوئے ہیں تنگیموں سے میں اتنی سگت تقریب نہیں کروں گا کہ کسی کا دل دھوکے آج وہ کہتے ہیں کہ مینہ صاحب آپ نے کرپشن کیا ہے میں پھولتا ہوں کہ جب مینہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت امریکہ کی طرف سے پانچ ارب ڈیلر آفر کیا گیا تھا مینہ صاحب نے وہ ٹھکرا دیا اور انڈیا کے چھے کے مقابلے میں پانچ کے مقابلے میں چھے دھماکے کر کے یہ سبر کر دیا کہ مینہ نواز شریف کسی پانچ ایک علاقے میں نہیں جاتا سینئر رحمان سرداز شویب نے کہا کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی خیراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا تقریب کے میزبان سینئر ایگزیکٹی میمبر مسلم لیگ نون الریاض زاہد بٹ نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کے ساتھ یوم تکبیر کا کیک بھی کٹا گیا یوم تکبیر کے حوالے سے ایگزیکٹیو میمبران کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں جو ریاض میں یوم تکبیر منائے گئے اس موقع اور میں اہل ریاض والوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ میاں نوہ شریف ملک آباد لیڈر تھا جس نے پاکستان میں انڈیا کے پانچ کے مقابلے میں چھے ایٹمی دماغے کر کے پاکستان کو ناقابل تذکیر ملک بنا دی اور میں آج یوم تکبیر کے حوالے سے پورے پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ وہ فخر کا دن ہے جب ہم نے پہلی اسلامی پہلی ایٹمی طاقت بنے اور پھر انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے گئے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد میاں نوہ شریف کو چاگی کے پہاڑ بھی آج اس کی پاکستانیت پہ فخر کرتا ہے یہ سب اہلین ریاض اور پورے سیاسی پارٹیوں کا بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے عزت بچی الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا مسلمی کی جناب زاہد بڑھ صاحب کے اسے میں آئی اور آج کے پروگرام کے میں مانے پر سوسی ان کے والدے گرہ میں جناب ارسردار بڑھ صاحب تھے تو آج ماشاءاللہ چونکہ بیس ماں جومی تکبیر تھا جو کہ اہلین ریاض کے پلیٹ فارم سے بنایا گیا اور اس حوالے سے جومی تکبیر کے حوالے سے آج پاکستان مسلم لگ نیون نے اور اہلین ریاض کی تمام سیاسی اور سماجی تصدیموں نے ایک کیک بھی کٹا اور اس میں کمیونٹی نے بھرپور نمائندگی کی اٹائیس مئی جو ہے وہ پاکستان اور عالم اسلام کی تاریخ میں ایک مایہ دن ہے اس دن عالم اسلام کی ایک مملکت کو ایٹمی مملکت کا درجہ حاصل ہوا ہے یقینا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں جہاں پہ ظلفقار علی بٹو نے کردار ادا کیا ہے اور اسے کے بعد کئی کنانوں نے لیکن جو مین کردار ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے دیگر موززین میں رانہ خادم حسین اور قاضی اسحاق ممن نے بھی خطاب کیا کیمرمن بابر علی کے ساتھ بسیم خان بیورو چیف نظام ٹی وی آل ریا سعودی عرب ایک بھروسہ ہے تم پر ایک ناز ایک انداز ہو تم مہک جاتا ہے گھر بھر خوشیاں جیسے ادھر ادھر اپنا لیا جب تم کو اپنا بنا لیا سب ہی کو خالص اجزاء سے بنا مہران ذائقے میں ہے بستہار یہی تو ہے خالص پیار بھرا مہران مہران خالص ہے آئیں اپنی خوشیوں کو اور بھی میٹھا بنائیں فزل سویٹس اینڈ بیکرز 1930 سے آپ کے حسین لمحوں میں خوشیوں کی مٹھاس لیے شہد جیسی مٹھاس سچا دیسی سواد منفرد ذائقہ اور نفاسد میں سب سے جدہ اور کوالٹی بھی سب سے آلہ ہماری کوالٹی کی مٹھائیوں میں آپ کا ساتھ ہمیشہ رہا ہے فزل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے سب کو ہی نمارک کھانے سے بھاگتے ہیں سو جاؤ تو جاگتے ہیں فرمائشے دن بھائے بن کر آئے تو ادھر ادھر اب لائف کو کریں مہران کچھا لے آیا بھی کھانے سے پھر کوئی نہ بھاگے کبھی خالص اجزاء منفرد ذائقہ مہران کیچپ مہران خالص ہے